دوستو السلام علیکم میرا گلہ خراب ہے اور ڈاکٹر نے مجھے اونچا بولنے سے منع کیا ہوا ہے لہذا ایسے حالات میں ٹیکسٹ ٹو سپیچ کا سہارا لے کر میں اپنی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں اگر کسی تلفز کی بیان بازی میں کوئی فرق نظر آئے تو مجھے معاف فرمائیں امید ہے کہ میری ویڈیو پوری طرح دیکھیں گے شکریہ اب چلتے ہیں ان ویڈیو کی طرف میری اس ویڈیو کا نام ہے راشدن پبلک لائیبریری میں آج کل نارتھ ہیمیٹن میں دو ہفتے سے ٹھہرا ہوا ہوں اور میری رہائش سے تیس منٹ کی واق پر ایک پبلک لائیبریری ہے جسے راشدن پبلک لائیبریری کہتے ہیں دوستو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو ہاں دوستو میں کہہ رہا تھا جسے راشدن پبلک لائیبریری کہتے ہیں اس لائیبریری میں چھوٹے بڑے سب آتے جاتے ہیں اس لائیبریری میں آنے والوں کو ایک مقررہ وقت میں چائے بھی مفت میں آفر کی جاتی ہے لائیبریری کا سٹاف آنے والوں کو ہر طرح سے کمفرٹیبل دیکھنا چاہتا ہے بہت سے عمر رسیدہ لوگ بھی اس لائیبریری میں اخبار پڑھنے آتے ہیں اور کئی لوگ اس لائیبریری کو ہزاروں پاؤنڈ اتیاب ہی کرتے رہتے ہیں اس لائیبریری کی کاؤنسل منجمنٹ نے چائے اور دوستانہ ماحول کا خاص خیال رکھا ہوا ہے یہ تو ہے اس لائیبریری کی بات جب میں لائیبریری سے نکل کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کہ میں نے ایک گھر کی دیوار پر ایک ککلی اور چار کپ چائے کے پڑے دیکھے یہ اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ لے لے جب میں دوسرے دن لائیبریری کی طرف جا رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس مہربان دیوار پر وہ کیتلی اور کپ موجود نہیں تھے میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں کا رکھ رکھاؤ کتنا اچھا ہے لوگ اپنی فالتو چیزیں اپنے گھر کی دیواروں اور روازے کے سامنے رکھ دیتے ہیں اگر کسی کو چاہیے وہ تو لے لے اگر سامان زیادہ ہوں تو وہ جا کر چہرٹی شاپ کے حوالے کر دیتے ہیں یہی ان ملکوں کی ترقی کا راز ہے وہ کسی کا برا نہیں چاہتے اور نہ ہی برا سوچتے ہیں اور نہ ہی ایسی ویسی فضول باتوں کے پاس اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کیا خوبصورت ماحول ہے ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں کاش ہمارے انڈر ڈیویلپمنٹ ملکوں کے لوگوں بھی کچھ دیکھا دیکھی سیکھ جائیں اور ہمارے یہاں بھی دکھی ماحول خوشی میں تبدیل ہو جائے میری ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ موسیقی